میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے ہوڈنگ کے بارے میں کونسی ہوڈنگ جو یو پی میں لگائے گئے یوگی سرکار کے طرف سے یہ ہوڈنگ کون لگایا اور اس ہوڈنگ میں کس کی تصویر تھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہوڈنگ ان لوگوں کی تصویر اس میں لگی جو لوگ سی اے کا بیروت کر رہے تھے اور پھر پولیس والوں نے کہا کہ جو پروپرٹی برباد کی گئی ہے ان کی تصویر لگائے گئی ان کا نام اور پتا دیا گیا اور سرکار نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے پروپرٹی کو بیچ کر پیسہ کی وصولی کی جائے گی اسی پہ بات کریں گے مسٹر شریعر خان جو ہمارے ساتھ ہیں شریعر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور یہ جو یو پی میں ہوڈنگ لگائے گئے ہیں شریعر بھائی آپ کو پورا ڈیٹیل معلوم ہے اب یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور غلط ہے یہ بالکل ہی جگلت ہے فرد صاحب یہ ایسا خانونی نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹرز کو کہ ہورڈنگ صاحب جیسے کرتے ہیں یہ کمپلیٹ وائلیشن آف پرائیبیسی ہے مجھے بڑی یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوڈیشری بھی کمپرمائز ہو گئی ہے جیسے کہ جوڈیشری ڈیسنٹلی بولی فائل کرو تو یہ دیوالے کے بعد سنیں گے تو ہم لوگوں کو بڑی ہندوستان کے لوگوں کو جو لوگ آپ ایڈنگ سیٹیزنز کو بڑے دکھ آگے اتنا پروپرٹی جل گئی کرمینلز ویڈیو سے پکڑے گئے اور کوٹ کہتی ہے کہ ہولے کے بعد سنیں گے لیکن یہ خوشبہ کی طرح یہ ایک جرجمنٹ آیا ہے علواد ہے کوٹ سے جسٹیز گووین ماتھور صاحب اور رمیش صاحب رمیش صاحب ان کو میں سلام میں پیش کرتا ہوں اسی لئے انڈیا کی دیموکریسی زندی ہے وہ لوگ جب یہ جرجمن دے اس کے بارے میں اس کے بارے میں ان لوگ دیکھئے اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کوئی پیٹیشنر جا کے نہیں بولا کہ آپ ان لوگ یہ ہورڈنگ ڈالے ہیں یہ غلط ہے بول کے سو موٹو کاؤگنیس مطلب کوٹ اپنے آت میں ریکنیس کری اور اڈوکیٹ جنرل کو سمان کری تو کوٹ اسے بولی کہ دیکھو یہ جو تیوے ڈالے ہیں یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمین رائٹس ڈمیسٹک ڈیشو ہے یا انٹرنیشنل ڈیشو ہے ہائی کورٹ اف الہباد جو سب سے بڑی کورٹ ہے انچ ہی نہیں وہ چیزیں سوپریم کورٹ ہے 150 جڈجز بیٹھتے ہیں اس پر اس کے سی جائی چیز اس چیز بولتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کوئیٹس کے یون کے ہمین رائٹس دیکلیشن کو وائلیٹ کر کے پرائیڈ اور پرائیویسی وائلیٹ کر کے آپ جو no more is a domestic issue but an international issue اور یہ کوویننٹس کو انڈیا سائن کر کے ہے سائن کرنے کا مطلب they will abide آپ یہ وائلیٹ کر کے آپ ان لوگوں کو ڈالے ہیں آپ یہ کس لیگل بیسس پہ ڈالے ہیں تو ایڈویٹ کے جنرل یہ کیس کا مزے کی بات یہ ہے کہ کیس وہیں ہار گئے ایڈویٹ کے جنرل انہوں بولے کہ ایسا کوئی خانون نہیں ہے تو خانون نہیں ہے تو آپ پہ کسے ڈال سکتے ہیں ارے ایک فوجیٹیو ایک ہسٹری شیٹر ایک ڈکائٹ جسے آپ آپ کو کوٹ سے وائلیٹ سارو کرنا ہے آپ کو ملتا نہیں ہے وہ بھاگ رہا ہے وائلیٹ ہیشو ہونے کے بعد بھاگ رہا ہے تب آپ اس کے ڈیٹیلز آل سکتے ہیں ایسا ایسا کھلے آپ نہیں روڈ کے پاس ہو نہیں سٹن پولیس تیشنز میں ہو گیا رائلیس تیشنز میں ہو گیا اس کو پکڑنے کے لیے سی آر پی سی میں ہے آپ یہ لوگ یہ پروٹیسٹرز ہیں ان کا رائٹ ان کے نام ان کے پرسنل ڈیٹیلز اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کریمنیلز ہیں کوئسی کوٹ بھی بولنی ان کو کریمنیل بولنے اور یہ پھر ایڈوکیٹ جنرل بولنے لگے کہ دیکھو یہ تمہارا جوریزیشن نہیں ہے یہ تو لطنوں میں بات یہ تو علاوہ کوٹ بولی تھی تو کوٹ پھر آگے بولی کہ سنو یہ جوریزیشن کی بات نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی بات نہیں ہے یہ کونسٹیٹوشنل کرائیسس ہے کونسٹیٹوشنل کی موریلیٹی کی بات ہے کونسٹیٹوشنل کے کونشینس کی بات ہے کونسٹیٹوشن خطر میں ہے تمہارے یو پی گورنمنٹ کے یہ انجسٹ ایکٹ ہے مطلب یہ بے شرم یو پی کے چیف ایکزیکیٹو جو بیٹھا ہوا ہے سیفران پین کے اس کے مو پہ تھوکی کہ انجس اس کو شرم ہے تو انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا کہ نہ خانون ہے نہ کچھ ہے اور سکسٹی لوگوں کو جس میں الیٹ لوگ ہیں اور وہ اڈوکیٹ جنرل بولتا ہے کہ یہ کونسٹیٹوشنل کرنیلز نہیں ہیں یہ الیٹ لوگ ہیں یہ لوگ گرورد کر رہے تھے اگر ہم اسے ڈال دیئے تو آگے یہ ڈیٹرنس ہو جائے گا دوسرے لوگ نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ بولی کہ یہ سب خانونش نہیں ہے ڈیت پینیلٹی یہ ڈیٹرنس ہے مرڈر کو مرڈر کم ہوئے ہیں یوگی ادیتینات کو پر ہی کیسے ہیں تو اس کی فوٹو کیوں نہیں جالے آپ کرنیلز کی اسٹیبلش کرنیلز جو کرنیل ہوتے ہیں ان کی بھی نہیں دے سکتے فرانسہ تو یہ بہت ہی غیر خانونی unconstitutional اور یہ جو right to privacy ہے جس کے بارے میں ہم لوگ انڈیا میں بڑا چرچہ ہو رہا ہے right to privacy کوئی معاملی right نہیں ہے کسی law سے ISO right نہیں ہے statutory right جسے بولتا ہے ہندوستان میں وہ اس میں ہوتا ہے کہ parliamentary خانون بنائیں خانون سے جو right آتا ہے خانونی statutory right بولتا ہے یہ fundamental right ہے اسے compromises نہیں کر سکتے آپ right to privacy سپریم کورٹ بول کے یہ nine judge سپریم کورٹ بول کے ایک پوٹسوامی case میں کہ this is a invalid fundamental right اس کو valid کریں آپ بے شرم کہیں آپ کو شرم ہیش نہیں آپ لوگوں کو انڈیا کو چلا رہے ہیں کنگرو کورٹ بنانا کیا چاہتے ہیں افغان بنانا چاہتے ہیں کہ criminals ہیں جو انکہ تصویر داتے انکہ شرم کرتے ہیں lynching mobs کو آپ milis یہ کچھ ہے ان چوروں کی آپ انکہ انکہ مر گئے انکہ مر زمیداری کون لیں گیا لیں گیا آپ انوائٹ کر رہے لوگوں کے شریع دیریکشن دے رہے کمار کتھ مر کتھ مر 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 لن مر مر شنٹر بھی دے رہے تو یہ بتائی کہ اسی پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر جنتہ کے ساتھ کچھ انیائے ہوتا ہے تو عدالت اپنی آنگ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی اب بات یہ آجاتی ہے کہ اس کے بات سرکار کے طرف سے تین تین بڑے لائر جا کے فائٹ کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کوٹ نے وہاں سے اجازت دیا ہے صرف بینر ہٹانے کے لیے ہم اس کو بینر ہٹانے تک ہی نہیں آگے بھی بات کو بڑھائیں گے مطلب یہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے مطلب آپ اس سے سرکار کی سوچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کتنی گھڑیا سوچ ہے کہ آپ کو کوٹ سے فٹکار لگنے کے بعد بھی ایسی بات کر رہے ہیں یہ جو لوگ ایڈویکیٹ جنرل گئے ہیں وہ پہ یہ ایڈویکیٹ جنرل نہیں باربر ہونا چاہیے انہوں نے کوٹ میں ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ یہ جو بینرز آنے ہیں اس کا خانون میں ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا سپریم کوٹ کو جائیں گے سپریم کوٹ کہتا ہے کہ right to privacy is a fundamental right آپ citizens are not convicted آپ کہ رہے کہ ساٹھ لوگ ہیں یہ کوٹ کو گئے ہیں کہ یہ جو کوٹ میں گئے ہیں یہ جو عدیت جنرل گورنمنٹ ان کو جو کمپنزیشن کی بات کر اس کے خلاف گئے ہیں وہ کمپنزیشن کی بات ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو آپ کیے ہیں constitutional crisis create کر دیئے آپ fundamental right جو privacy کا international covenance UN اور انڈیا کا خانون supreme court جو کہتی ہے nine judge bench پوٹے سوامی case میں کہتی ہے کہ in violet ہے sacred and fundamental right constitution right بھی نہیں constitution constitution کہیں بھی آگیا تو right یہ fundamental میں آتا ہے پاتریہ کو یہ subject to correction ہے اس میں آتا ہے آپ اس کو violet کر کے آپ سپرم سپرم ہندو لڑکی کو شادی کر لیا آپ سو لڑکی کو اٹھا لو تو وہ criminal نہیں ہے موضی صاحب آکے بھاشن میں بول رہے تھے کہ ایک سال میں میں ایک ڈیڈیکیٹیڈ court لاؤں گا اور پارلیمنٹ میں شد اتا ہو جائے سارے criminals کو نکال دوں گا سب سے بڑے criminal کو آپ ہی بٹھا ہیں ڈیو پی میں مطلب سبجیک to his court print اتنے cases ہیں ڈیو پی میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اپنی منمانی کرنی ہے نہ کوٹ سے مطلب ہے نہ پولیس سے مطلب میں جو بولو وہ ہی ہوگا جو ویڈیو میں پکڑا گیا موب انسائٹمنٹ کرتے جو یوگی اتتنا جو ابھی میں بولا مسلمان کو مارو اور انورا تھاکور جو بولتا گولی مارو سالوں کو دلو گھوش جو یو بی کا پریزیڈن بولتا بی جو جو گدار جو یہاں سے وہاں چلے گیا وہ گدار یہ خلا بولتے ہیں کہ ایک ہی بھی انٹی پرو سے یہ کیا تو اس کو شک انسٹینٹلی کر دو دوس ویولیٹن آرٹیکل فرنیمنٹل ریٹ ونیون کے ڈیو پروسیجر آف دی لاؤ کے بغیر آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے یا کسی کو تکلیف رہ سکتے اتنا کھلا لاؤ میکرز بات کر رہے ہیں انڈیا ہندو مسلمان بھائی ہیں جنیٹی کلی بھی آر ون آئیڈیالوجی الگ ہوگی اسلام ہوگا وہ ہندو سام ہوگا وہ ہوگا آج ہولی ہے میں آپ کو ایک ڈیگریشن کر کے بولتا ہوں ہولی جو 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 جھوٹ کی لڑائی ہے جو کرشنا وشنو کے اس میں ریلیٹیوز آتے ہیں نرسی بادشاہ باہ خائدہ اس کو اید گلابی اید رنگ کہہ سیلیبریٹ کرتے تھے سٹریٹس میں جا کے یہاں تک بادشاہ کے شہرے پہ رنگ دالا جاتا تھا ہولی بکیم نیشنل فیسٹیول آف انڈیا اس وقت انڈیا نہیں تھا موگل ایمپررر تھا لیکن ہولی کو موگل ایمپررر نے اتنا اچھا یوز کیا اتنے اچھی کمینل ہارمینی لائے کہ انڈیا پیدا انہ تب ہی شروع ہو گیا تھا اس کی دات دینا آئے لوگوں کو جو موگل کو کہتے ہیں بے شرم کہیں کہ موگل اتنے سنکریٹک تھے اتنے وہ ہندو مسلم بادشاہ تو کہیں سے بھی نہیں تو کوئی بادشاہ نہ ہندو بادشاہ تھا نہ مسلم بادشاہ اپنے لئے بادشاہ تھے لیکن liberal تھے وہ liberal تھے وہ ہو ہولی کو اپنے پالیس میں سلیبریٹ کرتے تھے ہولی بکیم نیشنل فیسٹیبل آئیسے لوگوں کو بھی ڈیگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ اتنے بڑے خیمیل اٹویٹ کرتے انڈیا کو ڈیوائٹ کر رہے آپ کو شرم نہیں آتی یہ جو کہا انہوں نے یو پی میں کہ ہم انہوں کا پوسٹر لگائیں گے انہوں سے جو پروپٹی ڈیمیج ہوئی ہے اس ڈیمیج سے ہم پیسہ ان کے پروپٹی کو بیچ کے نکالیں گے بولنی گے نہ پی بول رہے نہ ہمارے ہوم مینیسٹر بول رہے اس کے اوپر یوگی عدیتنات کیا بولیں گے یوگی عدیتنات کے اوپر کتنے کیسز ہیں دیکھئے میں خانوری بات کروں گا سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہے مالک سنگ ایک کھڑک سنگ یہ لوگ کورٹ کچھ لگیا تو سپریم بولی کہ تمہ ایسا نہیں بول سکتے ڈکائٹ ہے تو کیا ہوا سونے دینا بولی کھانور کھانور دھجیا مڈا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں موڈی سب پر 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 مینیسٹر بیہیو پر پر مینیسٹر پر مینیسٹر پر دو ایک نے پر مینیسٹ کیا کیا تھا بینک کھ دوب رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں لوگ دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اچھے شریف لوگوں کو دیوالہ نکال رہے ہیں سٹریٹ میں ان کے فوٹو نکال کے ایسا نہیں ہے لیکن میں ایک بات بولتا ہوں پر پر مینیسٹر راجیو کیا مسلم ویمین کو میں کمپنزیشن کی بات کروں بڑی عورت تھی ویڈو تھی جو بھی تھی نرندر موڈی میرے پرسنل اپنین ہے انسٹن ٹبل طلاق کے پیچھے پڑھ جو 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 انویلیڈیٹ کری وہاں تکرے ایک سرویس کی ہے مسلم ویمین کو لوگ کلاس شریعہ بات یہ ہے کہ ہمارے موڈی جی ہوں پی ام صاحب ہوں ہمارے ہوم منسٹر ہوں جب بات کرتے ہیں کہیں ایک کمیونیٹی کو سائٹ کرنے کی بات ہو جاتی ہے جب موڈی جی نے کہا کہ ان کے کپڑوں سے پہچان لیا جاتا ہے کون ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا اثر تو ڈاؤن در لائن ہوگا نا دیکھ ان سی اس میں ان سی ان پی دیکھ اس کو کرنا تھا census act 1948 جس میں لوگوں کے head کونٹ کرتے ہیں آپ ان کے details compromise کر رہے ہیں تو this is a fit case to be tried under right to privacy تو میں آگے تو IMB میں میں بسج کرتا ہوں ہمارے esteemed leaders کو cutting across Zameer Ahmad Zal وشدی نہیں Zameer well meaning leaders کو from across communities یہ case file کرنا چاہیے under this ٹھیک ہے تو آخر میں شریعر بھائی کیا کہنا چاہیے یوگی نات کے لیے کیا message یوگی اتیتر نات ایک ہندو ملا ہے ہم ہندو بشپ کو ہندو پریس کو آپ ایک سٹیٹ کا constitutional head بناتے ہیں تو یہی ہوگا کچھ لوگ RSS کے ہے تو comparison آپ executive head بنا دی وہ بھی man who says kill your Muslim brothers مار اپ ایک لڑکی اٹھا لو گری سے نکال کے بہہدہ باتیں انہوں کی ہیں ایک executive head of democratic state the largest democracy in the world in terms of numbers آپ کو ارچ کر رہا ہے ایسا کرو بلکے اس کو CM بنا دیا انڈیا 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 is not a very old nation بران ساب انڈیا 1947 میں انڈیا کا ایڈیا ہی خطرے میں 1947 میں the great سردار اللہ بائی پٹیل the great جواللال نہروں ان لوگوں نے بنایا تھا ہیدر آباد کو جو نظام جو جناغر کا نظام جو ٹوٹنا چاہتے تھے کشمیر کی ہے اور ایک چیز میں سنا تھا ان کے جو اکنومی پولیسیز ہیں نہروں کے ہیں نہروں جو پورے بانکس کو جو نظام چاہتا تھا یہ بھی سب بانکس کو جو چاہتے ہیں فلان کرنا چاہتے ہیں لیکن بات نہروں کو گالی دیتے ہیں لوگ اور فالو کرتے ہیں اس کے پولیسیز کو سردار موسیقی موسیقی